فواد چودری صاحب کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے اسلام علیکم السلام علیکم جی فواد چودری صاحب کو جو گرفتاری کی گئی ہے جو ان پر چارجز لگائے گئے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور دوسرا پھر ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ کو فواد چودری سے ملنے کا ٹائم دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ گرفتاری ہوئی ہے یا ابڈکشن ہوئی ہے پہلے تو یہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کرنے پلیز کہ وہ ایک ابڈکشن تھی جس طریقے سے ان کو گھر سے اٹھایا گیا ہے ای وڈ لائک تو کریکٹ آل دی میڈیا کہ وہ ایک ابڈکشن تھی ایٹ وز نوٹ این ارسٹ ویڈیو چل رہی ہے جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا گھر سے بارہ لوگوں کے ساتھ ان کا فون ان کے پاس ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برامت کرنا ہے کون سی برامت دیگی ہے فون آپ کے پاس ہے ہم اپنیکیشن دے رہے ہیں میڈی سریٹ صاحب کو کہ ان کا نمبر بند کیا جائے ان کے نمبر سے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں اننون سو آئی دون ٹھنک سو کہ ایٹس این ارسٹ لیگل ارسٹ پھر کس طرح سے اگر آپ نے آگے جا کے عدالت میں بھی کہا ہے کہ آپ کو ملنے نہیں دیا جارہا جبکہ یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے تو آپ کے بکلا کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں ملنے دیا جارہا اور کیا سمجھتے ہیں آپ کون لوگ پیچھے ہیں مجھے نہیں پتا جی کون لوگ پیچھے ہیں ابھی تو سیکٹری جو ہیں ریٹائرڈ ہیں وہ جنہوں نے ان کو مدعی بنے ہیں وکوہ جو ہے وہ لاہور میں ہوئے پرچہ درد اسلامباد میں ہو رہا ہے ابڈکشن لاہور گھر سے ہو رہی ہے دیکھیں نا آپ پونے چھے بجے گرفتاری ڈالی ہے ساڑھے پانچ بجے ان کو اٹھایا گیا ہے فائیف فورٹی ون کی فوٹیج آپ لوگ کے پاس آ گئی ہے میں گواں ہوں ان کے ساتھ فون پہ تھی ان کا فون بند کیا گیا ان کا فون چھین آ گیا اور ان کو چار گاڑیاں جو بغیر نمبر پلیٹ کی تھیں جن کو فروغ حبیب صاحب نے بھی روکنے کی کوشش کی کیونکہ کوئی بھی گاڑی اگر بغیر نمبر پلیٹ کے آپ دس گاڑیاں ساتھ لے کے جائیں گے تو آبیسلی ہم روکیں گے اس کو ریٹائلیٹ کریں گے اور اسلامباد سے روانگی پونے چھے کی ہے اور آریس جو ہے وہ لاہور میں ہوئے فروغ حبیب صاحب پہ بھی پرچہ درج کر لیا گیا صرف اس بات پہ کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور اس پرچے میں بڑے فریولیس چارجز ہیں کہ لوگوں کو روکا ان کی وردی پھاڑ دی گئی تو یہ ملک میں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں جس طرح سے حالات ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بلکل ون سائیڈ چیزیں چل رہی ہیں ابھی بھی ان پہ کپڑا ڈالنے کی کوشش کی آپ سب گواہ ہیں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے ان کو نیچے لیا گیا ہے میرا یہ جی پاؤں پورا یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ میری حالت کی ہے کوئی لحاظ نہیں تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے I'm going to see a doctor now کہ I cannot walk اس پہ ابھی لیکن ہم پھر بھی میں ان کے جتنا پیچھے جا سکی ہوں as a wife as a supporter میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں آپ نے دیکھا ہے it's been three days I haven't slept for an hour میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ ایک اہلیہ کے لیے بڑا مشکل لمحہ ہے یہ جب شوہر کو ہتھکڑی لگے اور ایسے لوگ جن کا مطلب گاڑی کی نمبر پلیٹس بھی نہیں ہے ان کو اٹھا لیا گیا جس طرح سے آپ ابڈکشن کہہ رہی ہیں کس صدمے سے گزری ہیں آپ میرے گھر پہ بندے بھیجے جا رہے ہیں میری دو بیٹیاں ہیں پانچ سال کی اور چار سال کی وہ یہاں نہیں آسکیں والد سے نہیں مل سکیں میں نے ابھی جت صاحب کو پرسنلی ریکویسٹ کی کہ مجھے ان کو پیچھے لانے دیں اور صرف وہ باپ کی شکل دیکھ لیں کیونکہ دی آر ویڈی ینگ اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ کدھر ہیں اس فواد کہاں ہیں بابا بی وانٹ ٹو سی نہیں ملنے دیا مجھے کہا گیا جی بکشی گانے میں لے آئیں ہم آ گئے ہیں وہاں نہیں تھے ایسے مینٹلی ٹوچر فور آس میں آپ کو بتاؤں گے اس وقت میرے لیے اسپیشلی جس اس پہ ہم گزرے لیکن میں شکریہ کرنا چاہوں گی سارے میڈیا کا سارے بھائیوں کا جس طریقے سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگی میری سٹرنٹ ہیں تینکیو سو مچ ایک آخری قویشن صرف یہ لیجئے گا کہ فواد چولدی صاحب کی تقریر میں نے بھی خود انیلائز کی ہے بہت سارے ٹی وی چینلز پہ بھی چلی ہے اس میں جو ایک بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات درست ہے یا نہیں وہ میں آپ سے کومنٹ چاہوں گا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے گھر والوں کو ان کے خاندان کو جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے how do you see this ابھی ہائی کورٹ میں پانچ دن پہلے ایک ریٹائیڈ کیاپٹن نے بیان دیا تھا اگر آپ سب کو پتا ہے وہ یاد دہانی کرا دوں ان کے جو انہوں نے جو with due respect جو نام لیں گے میرے لیے وہ بہت رسپیکٹ ہیں سارے نام کیونکہ میں کسی قسم کا beyond the law نہیں جانا چاہتی ان کو تنقید کر کے کیونکہ there is no evidence کہ ہم ان کو تقریر کریں تو انہوں نے جو نام لیے وہ مجھے بتائیں کہ وہ صحیح تھے وہاں تو کچھ نہیں ہوا وہاں تو کسی کو کوئی او آ نہیں ہوئی ہم آ بھی لیتے ہیں وہ کون سا شعر ہے کہ کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بداں وہ کتل بھی کریں تو چرچہ نہیں ہوتا تو یہ حالات ہیں جی آپ کے سامنے لیکن we are here اور پلیز ہیش ٹیگ release فواد چودری thank you ناظرین اسمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فواد چودری سے اظہار ایک جیتی کے لیے یہاں پر آئے تھے اسمان ڈار صاحب سے پوچھیں گے ڈار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساملیز توڑنے کے بعد جس طرح سے یہ ایک طرح سے ٹریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کیادت کے خلاف اگر آپ ساملیوں میں ہوتے تو اس طرح سے نہ ہوتے دیکھیں ایک پس منظر بھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مریم آ رہی ہیں پھر ابسکانڈر اشتہاری میاں نواز شریف کو لایا جانا تھا مقدمات ان تقریباً سب کے حتم کیے جا چکی ہیں پھر نواز شریف کو انہوں نے بری کرنا ہے یہ ایک پلان لے کے بیٹھے ہوئے تھے ایک پلان کپتان کا تھا کپتان نے اسیمبلیز ڈیزولو کی اگر یہ آئین شکنی کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل سکس کے لیے پھر تیار رہے ہیں آئین میں تو کئی گنجائش ہی نہیں ہے اسیمبلیز توڑ دی ہیں اور ہمیں امید ہے میکسیمم گیارہ بارہ اپریل تک سوبوں میں الیکشنز ہوں گے اور جس الیکشن کے خوف سے یہ ساری پکڑ دکڑ کر رہے ہیں یہ مزید ووٹ بینک پاکستان طریقہ انصاف کا بڑھا آ رہے ہیں آپ فواج ہو رہی کوئی دیکھ لیں آپ آزم سواتی صاحب کو دیکھ لیں کہاں تھے آج ماشاءاللہ پبلک میں کارکنان میں کس طرح ماشاءاللہ ان کو عزت اور پذیرہی مل رہی ہے تو یہ جس جس کو بھی گرفتار کریں گے اس حقیقی ازادی کی تحریک میں رول آف لاؤ کی تحریک جو اس وقت پاکستان میں شروع ہو چکی ہے تو وہ سرخرو ہوں گے ایک پروگرام ایک پلین اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ہے یہ جو وقت کے فیرون بنے ہوئے ہیں وقت کے خدا بنے ہوئے ہیں صدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے مجھے بتائیں کون کروا رہا ہے دیکھیں یہ تو سارے ملے ہوئے ہیں جتنے بھی اس کرپٹ گلے سڑے فرسودہ نظام کے بینیفیشری ہیں جو بھی ہیں چاہے وہ اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں چاہے وہ امپورٹڈ سرکار ہیں یہ سب ایک طرف ہیں گیارہ سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں پاکستان میں کرپشن مافیا ایک طرف ہے پاکستان کو لوٹنے والے پاکستان سے اپنے گروں کو اپنی ذات کو فائدہ پچانے والے ایک طرف ہیں اور واحد اکیلا لیڈر عمران ہان ایک طرف کھڑا ہے عوام کے ساتھ یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے جب بھی انتہابات ہوں گے یہ عظیم پاکستانی جو مجھے جی ٹی وی سے سن رہے ہیں یہ اپنے ووڈ کے تھپے کی طاقت سے آپ دیکھیں فیصلہ سنائیں گے کل ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جو کہ پرویز علائی صاحب کے جس طرح سے وہ گفتگو فرما رہے ہیں فواد چودری کے حوالے سے اور پی ٹی اے کے حوالے سے خصوصا کیا کہیں گے دیکھیں پرویز علائی صاحب کا قویٹ آ جھکا ہے انہوں نے معاذد بھی کیا جو میرے نظروں سے گزر ہے تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اس کے اوپر کوئی سٹیرمنٹ دیں گے سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کاف لیگ بھی گیم کر رہی ہے نہیں اگر وہ اگر وہ گیم کر رہے ہوتے تو پھر ان کے پاس ایک اپرشوینلٹی تھی اعتماد کا بول لینے کے بعد وہ سٹیرمنٹ لے سکتے تھے کہ ہم کچھ عرصہ رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو ہی پرویز علائی صاحب نے حاصل طور پر مہنس علائی صاحب نے جو کپتان سے وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ مشکل وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہنے کا وہ اس پر پورا اترے ہیں مجھے ایک اور کوئیشن کا جواب دے دیں امران ہان نے کوئی ایونس فیلز اپارٹمنٹ بنائے ہیں سر محل بنائے ہیں پاک لینٹ بتائیں نہ امران ہان کو کس بنیاد پہ انہوں نے گرفتار کرنا توشہ ہانا جو پٹ گیا لہور ہائی کورٹ میں کوئی سولہ کیسز بنے میں رائٹ کیسز تو آپ پچاس بنا لیں امران ہان کو یہ جس دن گرفتار کریں گے حیبر سے لے کے کراچی تک جو بھی پھر ملک پاکستان میں حالات ہوں گے اس کی ذمہ دار یہ امپورٹڈ سرکار ہوگی اور حاصل طور پر یہ رانہ سناولہ یہ وقت صدا اس طرح نہیں رہے گا پولٹکس میں سیاست میں اتاؤ چڑھاؤ یہ اس کا حصہ ہے کل ہم اقتدار میں تھے آج یہ ہیں تو اتنا ظلم کریں کل کو جو یہ برداشت کرسکے ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا فواد چودری کی گرفتاری کے بعد جو ہے پی ٹی اے ملک وائٹ کوئی کال دے گی اتجاج کی شہر جام کر دیں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں دیکھیں وہ کر رہے ہیں یہاں بھی الحمدللہ آپ دیکھیں بہت زیادہ تعداد میں کارکنان پہلے بھی مجود تھے آج بھی آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں لوگ الیکشنز کی بھی تیاری کر رہے ہیں ہم الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کا عدالتوں میں مقابلہ کریں گے اور عوام کے مدان میں انشاءاللہ آخری کوئیشن یہ پنجاب میں الیکشنز دیکھ رہے ہیں ٹائم پہ آگا ہونے ہی ہونے آجی پھر تیار رہے ہیں آرٹیکل سکس لگوانے کے لیے جو جو اس سازش میں شامل ہوگا پھر اس پہ آرٹیکل سکس لگا ویسے آپ کی اگر حکومت آتی ہے آرٹیکل سکس کے ایک امیدوار آپ نے بھی جن کے خلاف بڑا نیاریٹیب بنایا ہے جنرل باجوا پہ لگائیں گے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوا سے پہلے تو ان کے مجودہ وزیر دعا خواجہ آسف پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے جو اس ملک کا وزیر دفاع ہوتے ویب بائر فارن کمپنی میں اپنا زمیر بیچ کے بیٹھا ہوا تھا پچاس ہزار درم جو تقریباً تیس چالیس لاکھ روپے بنتے ہیں روپے بھی لگا دے جنرل باجوا پہ لگائیں گے دیکھیں یہ تو وہ لوگ فیصلہ کریں گے جنہوں نے آرٹیکل سکس لگانا ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نیریٹیف جو بنایا ہے جو نیریٹیف جو آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے جس طرح سے اداروں نے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق نہیں اگر نہیں ہے کسی ادارے کے سربراہ کا آئین اور قانون کے مطابق تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے دیکھیں آرٹیکل سکس سے بھی زیادہ سزائیں ہیں جب آپ عوام میں نہیں جا سکتے آپ لوگوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے آپ دنیا بر میں ادھر ادھر ہائیڈن سی کھیل رہے ہیں تو وہ جنرل بائیوائی صاحب خود کہہ کے گئے ہیں کہ میں گمنام زندگی گزاروں گا لیکن ہیر بائیوائی صاحب جو توفہ دے گئے تھے خواجہ آسف کی شکل میں الیکشن کی راہ ٹیلی فون کال کر کے انہیں اسیمبلی میں پچھایا چوٹ دروازے سے تو یہ حسان یاد رکھیں گے ان کا ہمیشہ تینکیو بری مچ اسمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے